اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمت اور برکت والا مہینہ ہمارے پاس موجود ہے نبی علیہ السلام نے جہاں اس روزے کے فضائل بیان کیے وہاں روزہ رکھنے والے کے فضائل بھی بیان کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لسو ایم فرحتان جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ اسے دو خوشیاں عطا کرتے ہیں ایک خوشی فرحت اند فطری ہی افطاری کے وقت ہوتی ہے جب میرے اور آپ کے سامنے اللہ کی نعمتیں اور دسترخان سجا ہوتا ہے رنگ برنگ کھانے موجود ہوتے ہیں اللہ کی نعمتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں اور ہم اللہ اکبر کے الفاظ کا انتظار کرتے ہیں ہم اللہ اکبر کا انتظار کرتے ہیں اللہ کے نام کا انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ہی آزان کی آواز آئے گی ہم اللہ کے نام پہ روزہ افطار کر دیں گے اور جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے ہمیں اتمنان ہوتا ہے ہمیں سکون ملتا ہے اور ہم دل ہی دل میں اپنے رب سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ترا شکر ہے کہ تُو نے آج ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق بھی دی اور افطار کرنے کی بھی توفیق دی ایک روحانی سی خوشی محسوس ہوتی ہے اور دوسری خوشی وَفَرْحَتُنْ اِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ دوسری خوشی مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کی وجہ سے قیامت کے دن ہوگی جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے جب محشر کا میدان ہوگا جب پوری دنیا کے انسان اس رب کے سامنے کھڑے ہوں گے جب اولیاء شہداء اور انبیاء صفوں کے اندر موجود ہوں گے اور مفسرین کے نزدیک اللہ تعالی روزہ داروں کو بلائیں گے اپنے سامنے کھڑا کر دیں گے نور کے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور اللہ تعالی کہیں گے اے میرے بندوں میری وجہ سے روزہ رکھتے رہے نا میری وجہ سے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے رہے میری وجہ سے آپ گرمی کے روزے رکھتے رہے میری وجہ سے آپ نے روزہ رکھا بھوک پیاس کو برداشت کیا سارا دن کام کاج بھی کرتے رہے قرآن کی تلاوتیں بھی کرتے رہے رات کو نماز تراوی کا احتمام بھی کرتے رہے میرا ذکر و اذکار بھی کرتے رہے تمام نیکیاں کرتے رہے صرف مجھے خوش کرنے کے لیے آجاؤ ذرا میرے قریب میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ یوں نور کے پردے پیچھے ہٹا دیے جائیں گے اور ایمان والے روزہ دار لوگ اپنے رب کا دل کھول کر دیدار کریں گے وہ اللہ کتنے خوبصورت ہیں اِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالِ پوری دنیا کے انسانوں سے پوری دنیا کی نعمتوں سے جنت کے نظاروں سے زمین و آسمان کے مناظر سے زیادہ خوبصورت ہے میرے اللہ جو انسان اپنے رب کا دیدار کرے گا دنیا کے اندر کبھی ایسا سکون نہیں ملے گا جو اللہ کو دیکھنے میں ملے گا آنکھوں کو تھنڈک ملے گی حضرات میرے رب تعالی اتنے خوبصورت ہیں ایمان کے اندر اضافے ہو جائیں گے لوگ اپنے رب کو دیکھ کر سجدے کے اندر گر جائیں گے اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار اپنے زیارت نصیب فرمائے کن لوگوں کو اللہ کا دیدار ملے گا کن لوگوں کو اللہ کی زیارت نصیب ہوگی ایمان والوں کو ہوگی روزے داروں کو ہوگی یہ دو خوشیاں کسی اور عبادت کے اندر اللہ نے نہیں رکھی اگر یہ دو خوشیاں ہوتی ہیں تو روزے کی وجہ سے ہوتی ہیں آج ہم دنیا کی زندگی کے اندر ان دو خوشیوں کو حاصل کر سکتے ہیں ہاں روزہ رہ کے حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں دین کے اوپر عمل کرنے والا بنائے اور جو روزے رکھے اللہ قبول فرمائے جو باقی روزے رہ گئے ہیں اللہ رکھنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلیس اور ایپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں